سارا سارا دن ڈپٹی کمیشنر سانگھڑ کے آفس میں کھڑے رہنے کے باوجود متاسع خواتین کو راشن تو نہیں ملتا البتہ یہاں پر ارضی نویسیوں کی لوٹی کھل گئی ہے اس بارے میں بتا رہے ہیں محمد علیاس انجم امداد لینی ہے تو ارضی کے لیے خرچی دو متاثرین سیلاب خواتین کی مشکلات ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ڈپٹی کمیشنر سانگھڑ محمد اسحاق گاد کہتے ہیں متاثرین زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں جہاں تک باہر جو لوگ کھڑے ہیں بلکل اس میں کچھ مستحق بھی ضرور ہوں گے اور ظاہر ہے ہمارے پاس جو قوائنٹیٹی ہے جو قائرمنٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم سب پہ پہنچا سکتے ہیں کوشش تو یہی ہوگی کہ وقتن با وقتن اللہ کرے سب پہ پہنچ جائے اگر حکومت سندھ نے سانگھڑ کے متاثرین کی تعداد کو مدے نظر رکھ کر ان کی غزائی ضروریات پوری نہ کی تو اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد علیہ سنجم اے آر وائی نیوز سانگھڑ